ان کے ایم این ایس اور ان کے ایم پی ایس جو ہے وہ ٹوٹ پوٹ کا نہ صرف شکار ہے بلکہ وہ ٹی وی پر آ کر ان کے خلاف آہ بات کر رہے ہیں اس حکومت کی ناکامی کے خلاف بات کر رہے ہیں اور یہ اپنا اور وہ آہ کھلیام یہ بات کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کا کوئی مستقبل نہیں ہے عمران خان کا کوئی مستقبل نہیں ہے وہ ٹرائیڈ ٹیسٹڈ اینڈ فیلڈ ہے اس لیے ان کے جتنے بھی عرقین ہیں وہ اپنے لیے دوسرے تھکانے اب دھونڈ رہے ہیں اور جہاں تک آپ نے جہانگیر ترین صاحب کی بات کی تو میں ان کے آپس کے معاملات کے بارے میں میں کچھ نہیں کہنا چاہتی ہوں میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جب تک آپ جہانگیر ترین صاحب کا نمک کھا رہے تھے جب تک آپ جہانگیر ترین صاحب کا جہاز استعمال کر رہے تھے جب تک آپ جہانگیر ترین صاحب کے خرچے پہ عیش کر رہے تھے ان کے پیسوں پر عیش کر رہے تھے جب تک آپ ان کی گاڑیاں ان کے گھر ان کی ہر چیز استعمال کر رہے تھے اس وقت تک وہ شگر مافیا نہیں تھے اور آج اچانک آپ کو یاد آگیا کہ وہ شگر مافیا ہیں ان پر مقدمات بنانا یاد آگیا تو میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں ان کے تمام ساتھیوں کو کہ اس سے عبرت سیکھیں اور میں ان کو بھی جہنگیر ترین صاحب کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کول یاد کرانا چاہتی ہوں جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ جس پر احسان کرو اس کے شخص موسیقی ایسا نا شابہ 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 ش اس طرح پر آئے اس طرح پر آئے